بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیمو لیمو تو آپ کو پتہ ہے سب گھر میں موجود ہی ہوتے ہیں لیمو ہم سب لوگ یوز کرتے ہیں ہماری سکن کے لیے بہت اچھی ہوتے ہیں اور اب اپنے کھانوں میں بھی ہم اس کا استعمال بھرپور طریقے سے کرتے ہیں لیمو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن ہم ان کے چھلکوں کا استعمال نہیں کرتے اور ان کے چھلکیں ہم پھینک دیتے ہیں رسپٹ میں اور ہم سمجھتے ہیں ان کو بیکار تو شروع کرتے ہیں اپنا کام سب سے پہلے ایسا کریں آپ اپنے فریج میں سے لیمو کو نکالیں اور سب لیمو کو کٹنا شروع کر دیں ویڈیو کو ان تک دیکھے گا تب ہی آپ سے چلے گا کہ یہ کیا بننے والا ہے تب آپ ساری کٹنگ کر لیں اور اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے سرف ہنجی سرف ڈالیں اور اس کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے بلینڈر میں بلینڈر میں ڈالنے سے آپ اس کو اس کے علاوہ آپ لیمو کے چلکوں اور سرف کو میں بلینڈر کا استعمال کروں گی آپ جو ہے نا اس کو بوائل بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کے لیے آسانی ہے میں ایک بلینڈر کر کے ڈالوں گی بلینڈر میں سرف ڈالوں گی تو اس طرح سے اس کو اپنے بلینڈ کر لینا ہے پھر دونوں صورتوں میں آپ نے سٹین کر لینا ہے اگر آپ بوائل کرتے ہیں تب بھی سٹین کر لیجئے اور بلینڈر کے بعد بھی میں اس کو سٹین کر لوں اور لیمن کے چلکوں کا جو ایکسٹریکٹ ہوگا وہ میں ڈال دوں گی ایک بوٹل میں چھوٹی سی بوٹل میں اور اس کے بعد ہم اس سے چمکائیں گے اپنے گھر کے برطن وہ برطن جو ہو جاتے ہیں ہمارے پیلے باہر اور اس کے بعد ہم پھینک دیتے ہیں ان کو ڈسمن میں کیونکہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے نہ ہی وہ استعمال کی قابل رکھتے ہیں قابل رہتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے واش روم کی واش بیسن چمکائیں آپ اپنے گھر کے گھر بھر کے شیشے چمکائیں تو لیمن کے چلکوں سے بنائیں گے آج ہم اپنا نو کاسٹ ڈش واشر کلینر اور ساتھ میں فلور کلینر جب آپ اپنا فلور کلینر بنائیں تو اس میں تھوڑا سا ڈیٹرول ڈالیں گے یا پھر فینائل کی گولیوں کا ہم لوگ استعمال کریں گے کیونکہ فلور کے لیے یہ دونوں چیزیں زیادہ بیسٹ ہیں کیونکہ اسے جرم جرم کلر بھی ہوتا ہے اور آپ کے گھر گھر بھر کے جرسین کیڑے مکوڑے اور اس کے بعد یہ مکھیاں وغیرہ جو آ جاتے ہیں اس سے آپ کو مکمل طور پر چھٹکارہ مل جائے گا یہ آپ کا بہت ہی اچھا فلور کلینر بن کر تیار ہو جائے گا اور ڈش واشر بہت اچھا اس سے آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹے بچے ہیں تو آپ آپ سیف ہیں آپ کے بچے جرمز اور جرسین وغیرہ سے ساف رہیں گے اور اس کے بعد گھر بھی مہکتا ہوا ساف ستھرا اور خوشبودار ہوگا اور اس کے بعد ڈش واشر باپ کا بہترین تیار ہے بہت سستا اور آپ کے نو کاسٹ ہے آپ چیز موں کے چھلکے ویسی بھی آپ ڈس بین میں پھینک دیتے ہیں آپ اس کو استعمال کریں صرف سرف کا استعمال کریں بلینڈر کریں یا بوائل کریں دونوں ہی چیزیں بہت دونوں طریقی بہت اچھ ہیں اور اپنے گھر بھر کا کام آسان کریں اور اس کے بعد پورا گھر کو آپ چمکائیں اس سے آپ اپنے ڈش واشر بھی یوز کر سکتے ہیں فلور کلینر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد گھر کے شیشے وغیرہ برطن پلیٹے چمکائیں اور پورے گھر کو اس سے صاف کریں اور فرنیچر کو بھی صاف کریں یہ فلور کلینر اور ڈش واشر ہمارا بالکل کیمیکل فری ہوگا اور اس کے بعد آپ ایسے آپ فینائل کی بوتل لیتے ہیں آپ کو چار سو سے پانچ سو روپے کی لازمی پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد ہر مہینے آپ دو تین بوتلیں گھرہ کر بڑھا ہے تو زیادہ بوتلیں آپ کی استعمال ہوں گی اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے تو دو بوتلیں تو لازمی مہینے میں آئیں گی وہ بھی آپ بہت کفائشواری سے گھر یوز کرتے ہیں تو آپ کا یہ جو فلور کلینر ہے اور ڈش واشر ہے دونوں کا آپ نے سیپریٹ یوز کرنا ہے اور الہدہ الہدہ بوٹل میں رکھنا ہے کیونکہ آپ کا جو فلور کلینر ہوگا اس میں آپ ڈیٹرول تھوڑا سا ڈالیں گے اگر وہ آویلیبل ہے یا پرا فینائل کی گولیاں دو تین ڈال دیں گے تو اس طرح سے وہ برتنوں میں نہیں استعمال ہوگا وہ آپ کا فرش کا الہدہ برتن میں رکھیں اور دوسرے برتن میں آپ الہدہ رکھیں گے تاکہ آپ جب یوز کریں تو آپ کو مشکل نہ اور آپ اس میں مکس اپنا ہو جائے جتنی چاہے آپ کونٹیٹی میں اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد لیمن کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس کو آپ محفوظ کر لیا کریں اور اس کے بعد مہینے کے سٹارٹ میں آپ اس کو بنا کر رکھ دیا کریں اور اس کے بعد پورا مہینہ آپ اس کو استعمال کیا کریں اور اپنے گھر کو بھی محفوظ بنائیں جرسیم سے پاک کریں اور اس کے بعد اپنے پیسے بھی بچائیں اور لیمن کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ تو ہم ویسی پھینک دیتے ہیں لیمن سے آپ کی بھینی بھینی بہت پیاری سی خوشبو آئے گی آپ کے فلور میں سے اور اس کے بعد آپ کے برتنوں میں سیاہ گی ایک پیاری سی خوشبو سیاہ آپ کو اپنے برتنوں میں سبھی فیل ہوگی لیمن جوس اور اس کے بعد یہ صرف ہمارا یہ مکس ہے بوتن میں میں نے ڈال لیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل سپون ڈالوں گی سیر کار اور اس کے بعد ڈالوں گی اس میں ہمارے گھر میں جو سوڈا موجود ہوتا ہے میٹھا سوڈا جو ٹیش واشر جو ہے میں نے تھوڑا سا بنایا صرف آپ کو دکھانے کے لئے آپ اس طرح زیادہ کونٹیٹی پہ میری یوز کر سکتے ہیں اگر گھر پڑا ہے تو زیادہ بنایا اگر آپ کو تھوڑی کونٹیٹی کی ضرورت اس طرح میری طرح تھوڑا سا بنا لیں کیونکہ مجھے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تو اس لیے آپ از سوڈا ڈال لیں میٹھا سوڈا آپ نے کانوں میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے کیونکہ میں نے تھوڑی کونٹیٹی بھی بنایا تو آپ اس میں ہاف ٹیبل سپون ڈالیں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے میری چھوٹی سی بوتل ہے تو اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے ہافہ کر کے دو دفعہ اس میں ڈال دیا تو یہ میرا ڈش واشہ جو ہے نا لیک اور یہ بن کر تیار ہو گیا اب جب آپ اسے فرش پر لگائیں گے آپ کے جرسیم تو ویسی ہی ختم ہو گئے اور ساتھ بھی جو ٹفٹ سٹین ہوتے جو بار پر رگڑنے سے بھی مشکل سے ساف ہوتے وہ بھی آپ کے بہت اچھترکی سے ساف ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے برطروں میں اس بھی خوشبو ہو گی اور آپ کے فلور میں اس بھی بہت پیاری خوشبو ہو گی سارے برطن دھوئے سپیشلی پلاسٹک کے برطن جو پیچھے سے پی لے پڑ جاتے ہیں اور ہم اس کو دھوتے ہیں تو وہ ہمارے کافی دفعہ پلہ ہٹنی جاتی ایونکہ آپ کو پلیٹنے پھینکنی پڑ جاتی ہیں تو آپ اپنے بیسے بچائیں اپنے برطنوں کو بچائیں اپنے اور بہترین چیز گھر پر تیار کریں اس طرح سے میں نے اس کو مکس این میچ کر لیا نیچے سے میرا سوڈا تھا اس کے بعد آپ نے اس کو گھر بھر کو ساف کریں اور اس سے اپنی زندگی کے آسانیہ لیں اور روز مارا کے کام بہت اچھے ہو جائیں گے آپ کو ضرور یوز کیجئے گا اور ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو یہ ولی میرا ہے کیسا لگا اس بوتل کے ڈھکر میں میں تھوڑا سا سراغ کر لوں گی تاکہ یہ آسانی سے نکلے مجھے بار بار اس کا ڈھکر نہ کھول نہ پڑے اور یہ میرے بہت سے کنمنیٹ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس دوسری سپریئر موجود ہے تو آپ اس میں بھی اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اب خود دیکھیں کتنا اچھا بن کر ماشاءاللہ یہ تیار ہو گیا ہے آئیں سب کیلئے آسانیہ بانٹے اپنے اٹھر سے رکھ یاد رکھے گا مجھے پنی دوما یاد رکھے گا